بڑھاپے کی وجہ سے والد صاحب میں اتنی حمد نہ رہی تھی کہ کھیتی باری پر پہلے جیسی محنت کر پاتے بھائی نے میٹرک کر لیا تھا اور میں دسویں میں تھی تب ہی والد نے فیصلہ کیا کہ زمین فروح کر کے شہر جائیں کم از کم بچے تو عالی تعلیم حاصل کر سکیں گے چچا جان نے انہیں زمین بیچنے سے منع کیا تھا مگر بابا نہ مانے وہ جان گئے تھے کہ جتنی محنت وہ کھیت کھلیان پر کرتے ہیں ان کے بیٹے ہرگز نہیں کریں گے بلاخر اولاد نے اسے فروح کرنا ہی ہے لیکن تب ان کی پڑھائی کا وقت گزر چکا ہوگا اور زمین کی فروح سے کسی کی کچھ ہاتھ نہ آئے گا میں نے میٹرک کے پیپرز دیے تو انہوں نے سامان باندھ لیا زمین وہ فروح کر چکے تھے لاہور شہر میں ایک اچھا سا گھر کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے ہمارا ریزلٹ آ چکا تھا اب کالش میں داخلے کا مرحلہ تھا بھائی نے سائنس میں داخلہ لینا تھا اور میں نے آرس میں جلدی مالک مکان کی مدد سے یہ مرحلہ بھی تیہ ہو گیا دیہاتی پسمندر کے سبب مجھ میں اعتماد کی کمی تھی اس لیے کلاس کی لڑکیوں سے گھل میں نہیں پا رہی تھی البتہ ایک خوش اخلاق لڑکی فاطمہ نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے تھامنے میں ذرا دیر نہ کی اس کی انگریزی بہت اچھی تھی میں نے اس کی روان اور فرفر انگریزی بولنے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی انگلیش میڈیم اسکول سے پڑھا ہوا ہے میں روزانہ اس سے دو گھنٹے انگلیش پڑھتی ہوں مجھے اس پر بہت رشک آیا اور اپنے خوش قسمتی پر ناز بھی ہوا کیونکہ کالش کی دیگر لڑکیاں محس اس سبب مجھ کو مو نہ لگاتی تھی کہ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی وہ سب آپس میں انگلیش پہ بات کرتی تھی جبکہ فاطمہ نے ان شہری لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ دیہاتن کو دوستی کے لئے چھونا تھا کہ میں کلاس کی نکچڑی لڑکیوں کے تمسخر کا نشانہ بننے کے باعث احساس کم تریم میں مبتلا ہونے لگی تھی میں نے فاطمہ سے کہا اگر اپنی امی سے اجازت لے کر میں ہفتے میں دو دن تمہارے گھر آ کر تمہارے بھائی سے انگلیش پڑھ لیا کروں تو کیا وہ مجھے پڑھا دیں گی وہ بولی کیوں نہیں تم چاہو تو روز آ کر پڑھ لیا کرو جب وہ مجھے پڑھانے بیٹھتے ہیں اس وقت تم بھی آ جایا کرو تمہاری امی تو اعتراض نہ کریں گی میری امی پڑھی لکھی ہیں سبھی گھر والے تعلیم یافتہ ہیں بھلا وہ کیوں اعتراض کریں گے میں بہت خوش ہوئی امی کو بتایا انہوں نے اجازت دے دی اب میں روز فاطمہ کے گھر جانے لگی اس کے بھائی کا نام اورنگزیب تھا وہ مجھے بھی اسی طرح توجہ سے پڑھانے لگا جیسے فاطمہ کو پڑھاتا تھا میں بھی دل لگا کر پڑھنے لگی یوں چھ ماہ میں ہی میری انگریزی بہت بہتر ہو گئی اور میں ٹیسٹوں میں اچھے نمبر لینے لگی اور میڈم کی نظروں میں بھی سرخ و روح ہو گئی میں اپنی کامیابی پر پھولی نہ سمائی تھی ساتھی فاطمہ کی بھی شکر گزار تھی کہ اس کی وجہ سے ہی میں اپنی انگریزی بہتر کی اس دوران اورنگزیب سے میری بھی اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی جو دھیرے دھیرے پسندگی میں ڈھل گئی تھی ایک دن اس سے شادی کے موضوع پر بات ہوئی تو اس نے بتایا کچھ عرصہ پہلے میری والد کسی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر دی گئے تو میری ایک دوست نے میری مالی احانت کی تھی میں نے اس شرط پر ادھار لینے کی ہامی بھڑی کہ کرز حسنہ ہوگا اگر واپس لوگے تو میں تمہاری اس مہربانی کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری خودداری کو یہ گوارہ نہ تھا کہ کلاس فیلو سے اس طرح مفت میں مالی امداد لوں میرا خیال تھا کہ والد صاحب ملازمت پر بحال کر دیے جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور میں دوست کو کرزہ واپس نہ کر سکا میں نے تحیہ کیا ہوا ہے کہ جب تک اپنے دوست کا کرز ادا نہیں کروں گا تب تک شادی نہیں کروں گا اگر کرز ادا کرنے کی کل ہی کوئی صورت نکل آئے تو کیا تم مجھ سے شادی کر لوگے وہ بولا ہاں میرا وعدہ رہا میں ضرور تم سے شادی کر لوں گا تب میں نے گھر جا کر امی کا سیف کھولا اور کچھ بھاری زیور چھرا کر اورنگ زیب کے حوالے کر دیئے امی کے زیورات خالص سونے کے اور بھاری تھے کہ اگلے وقتوں کے بنے ہوئے تھے چند زیورات سے ہی اورنگ زیب کا کرزہ ادا ہو سکتا تھا یہ زیورات انہوں نے مجھے شادی میں دینے تھے میں نے اسے کہا ان کو بیچ کر کرز ادا کر دو اور پھر رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرو دیر نہ کرنا ورنہ میرا رشتہ کہیں اور ہو گیا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤگے اورنگ زیب نے زیور لے لیے اس کے بعد ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئی ہم کبھی کسی پارک میں ملتے اور کبھی کبھی ہوتل میں لیکن ہر بار بل میں ہی ادا کر دی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تھے اگرچہ اس کے والد برطرف ہو چکے تھے تہم وہ اب بھی مالدار تھے اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ والد چاہتے ہیں کہ میں خود کمانے لگوں تب ہی وہ ہم بچوں کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے اور میں تو ابھی اور پڑھوں گا پی ایش ڈی کروں گا بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا میرا خواب ہے ابھی سے دو ٹکے کی نوکریہ کر کے خود کو کیوں زائع کروں انسان اپنی سوچ جتنی اونچی رکھتا ہے اسے زندگی میں مقام بھی اتنا ہی ملتا ہے ہمارے اس تعلق کا علم کسی کو نہ تھا فاطمہ کو بھی نہیں اس معاملے میں ہم نے بہت احتیاط اور رازداری سے کام لیا تھا تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں گھر بیٹھ گئی اب میں زیب سے مل نہیں سکتی تھی مجبور ہو کر فاطمہ کا سہارہ لیا اس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کے گھر میں زیب سے مل لیتی فاطمہ کو میری دلی کیفیات کا اندازہ ہو گیا تھا وہ بھی یہی چاہنے لگی کہ میں جائز طریقے سے اس کی بھابی بن جاؤں وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی تھی کہ اگر تم نے شادی کرنا ہے تو نیلو فر سے ہی کرنا کیونکہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے وعدہ خلافی نہ کرنا ایک بار پھر مجھے زیب نے اپنی کچھ مجبوریوں سے آگاہ کیا اسے پریشان دیکھ کر میں نے ایک بار پھر امی کے زیورات میں سے کچھ زیور نکالے اور اسے دے دئیے میں چاہتی تھی کہ وہ مجبوریوں کی مجدھار سے نکل آئے اور ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے زیب کا کہنا تھا کہ اس کے والد چاہتے ہیں میں جلد از جلد نوکری تلاش کر کے کمانے لگوں تو پھر وہ میری شادی کر دیں گے لیکن یہاں جو بھی ملازمت ملتی ہے تنخواہ اچھی نہیں ملتی لہٰذا میں دبئی جانا چاہتا ہوں وہاں میرا دوست ہے لیکن وہاں جانے کے لئے ویزے وغیرہ کا خرچہ بڑھنا پڑے گا اس بات پر ہی میں نے اسے زیورات دیے تھے زیب نے کہا تھا کہ وہ دبئی جانا ہی اسی لئے چاہتا ہے کہ میری خاطر زیادہ کما سکے خیر زیورات فروغ کر کے اس نے ویزہ لیا اور دبئی چلا گیا میں نے بھی اپنے بہتر مستقبل کی خاطر اس کی جدائی کو برداشت کر لیا ادھر میرے رشتے آ رہے تھے دبئی جانے سے قبل میں نے زیب سے ذکر کیا تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں ٹکٹ بھی لے چکا ہوں تم فاطمہ سے کہو امی ابو اس کی بات زیادہ سنتے ہیں میں نے فاطمہ سے کہا تو اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اورنگ زیب بھائی نیلو فر کو پسند کرتے ہیں آپ نے بھی لڑکی دیکھی ہوئی ہے بہت اچھی ہے زیب بھائی مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں آپ فوراں رشتہ مانگ لیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کی خوشی کسی اور کی ہو جائے کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے ہیں اس کے والدے نے مجھے دیکھا پرکھا ہوا تھا لہٰذا انہوں نے فوراں میری امی سے بات کی اور امی نے بھی یہ سوچ کر کہ یہ اچھے لوگ ہیں ابو کو منا لیا یوں غیر متوقع طور پر میرا رشتہ ہو گیا میں تو اتنی خوش تھی کہ سارے جہاں کی خوشیاں مجھے مل گئی ہوں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے خوابوں کی تعبیر یوں اچانک مجھے مل جائے گی جب زیب دبائی سے آیا اور میں نے اسے یہ خوش خبری سنائی تو وہ ذرا بھی خوش نہ ہوا بلکہ اس کا چہرہ اتر گیا میں حیران رہ گئی کہا کہ دبائی جا کر تم کو کیا ہوا ہے تم تو پہلے جیسے نہیں رہے ہو اس نے کہا کہ حالات دور جانے سے بدل بھی جاتے ہیں اور میرا ہاتھ جھٹک کر چلا گیا فاطمہ کو پتا چلا تو وہ زیب پر خوب بگڑی اور کہا بھائی صاحب یہ کہاں کی شرافت ہے ایک شریف گھرانے کی سیدھی سادھی لڑکی کو تم نے شادی کا یقین دلایا اور اب انکار کر رہے ہو جبکہ امی اببو نے بھی بطور بہو اس کو پسند کر لیا ہے شادی نہیں کرنی تھی تو جھوٹ بول کر اس سے زیورات کیوں لیے تھے زیورات کی بات فاطمہ نے ماں کو بھی بتا دی بولی امی ایک مخلص اور سچی محبت کرنے والی لڑکی سے بھائی دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے اس کی ماں نے زیب سے بات کی تو وہ بولا مجھے نیلو فر سے شادی نہیں کرنی آپ میرا انکار سمجھ لیں میری کوئی مجبوری ہے تمہاری کیا مجبوری ہے مجھے تو بتا دو کوئی مجبوری آپ کو نہیں بتا سکتا اب تمہارے باپ ان کو ہاں کر چکے ہیں ہم نے رشتہ مانگا اور تیبی ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا صرف رشتہ ہی تیہ ہوا ہے نا تو نہیں ہوا رشتہ تیہ ہو کر ٹوٹ بھی جاتے ہیں زیب کے انکار پر اس کی ماں نے مرنے کی دھمکی دے دی باپ نے بھی بیٹی کو سمجھایا کہ ہم شریفوں میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبان دے کر مکر جائیں کسی کی عزت سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے ہماری بھی بیٹیاں ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسی حرکت کرے تو بتاؤ ہمیں کتنا دکھ ہوگا زیب خاموش رہا باپ کے سامنے سکا بہرحال اس کے گھر والوں نے دباؤ ڈال کر اس کی شادی میرے ساتھ کر دی سوہاگرات کو جب زیب نے میرا گھونگٹ اٹھایا تو ان کے چہرے پر عجیب سی مشبوری نقش تھی خوشی کا احساس تھا ہی نہیں خوشیوں کے پھول میری جھولی میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اسے پڑھ کر خوبصوت سمجھ کر فیصلہ کر لو میں ذرا دیر باہر چلا جاتا ہوں جب تم خط پڑھ کر سوچ سمجھ لوگی تو واپس آ کر تمہاری مرضی معلوم کر لوں گا یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے میں نے کامتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا خط پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے لکھا تھا پیاری نیلو فر بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن دوبے میں کچھ ایسے حالات میں چکڑا کہ مالک کی لڑکی سے شادی کرنا پڑی ورنہ گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا اب تو میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں میری بیوی ایک عربی لڑکی ہے اب اگر ان حالات میں تمہیں منصور ہے تو میری بیوی بن جاؤ ورنہ کل صبح تمہاری مرضی ہوگی تو طلاق دے کر تم کو آزاد کر دوں گا چاہو تو یہ خط میرے والد کو دکھا سکتی ہو لیکن اس کے بعد شاید میں عمر بھر گھر واپس نہیں آ سکوں گا تم جو چاہو مجھ پر الزام لگا کر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو میں دنیا والوں کے سامنے تردد نہ کروں گا میں نے روتے ہوئے خوشی کی گھڑی میں اس سنگین حقیقت کو قبول کر لیا کیونکہ طلاق لے کر بھی خوشی تو حاصل نہ کر سکتی تھی سے پندرہ روز رہے ان کی چھٹی ختم ہو رہی تھی انہوں نے واپس دبائی جانا تھا وہ مجھے ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے مگر میرے ساتھ سسر ان کے سر ہو گئے کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے جاؤ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ پندرہ دن کے اندر اندر واپس آ کر میں نیلو فر کو ساتھ لے جاؤں گا اس زوران ویسے کے لئے مطلوبہ کا اگزاد نکاح نامہ وغیرہ لے جا رہا ہوں پندرہ روز بعد میرے سسر نے زیب کو فون کیا اب وہ سمجھ گئے کہ نیلو فر کو نہ بلوایا تو یہ دبائی پہنچ جائیں گے بہرحال وہ ویسہ لگوا کر دوبارہ آئے اور مجھے ساتھ لے گئے یہاں آ کر ماحول دیکھا تو حیرت کی تصویر بن گئی زیب کو مجھ سے کوئی لگاؤ تو نہ تھا ان کی ساری محبت اپنی پہلی بیوی کیلئے تھی انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر چھپا دیا اور پہلی بیوی کو میرے بارے میں کچھ نہ بتایا بہت کم میرے پاس آتے جب میں روتی تو ان کا دوست اور اس کی بیوی مجھے تسلیاں دیتے کہتے بھاوی آپ نہیں جانتی یہ بیچارہ بس دل لگی میں پھز گیا ورنہ اس کو شادی آپ سے ہی کرنا تھی یہ دل لگی زیب کو مہنگی پڑی نوکری میں ترقی اور زیادہ تنخواہ کے لالچ میں عربی سیٹ کی دل پھینک لڑکی کی لگاوٹ دیکھ کر اس کی حمد افضائی کی اور سمجھا کہ یہ وقتی ہے مگر وہ لڑکی بھی اتنی سنجیدہ تھی کہ اس کا ناتکہ تنگ کر دیا یوں اس کو اپنا ہی بنی اگر اس کے ساتھ بی وفائی کرتا تو عمر بھر جیل میں ہی گزرتی میرے دل پر جو گزرتی تھی میں جانتی تھی اپنی شرافت کی وجہ سے اس کی دوست کے در پر پڑی تھی آخر اس کی بیوی کو رحم آیا بولی بھاوی میں آپ کو وہ گھر دکھا دیتی ہوں جہاں تمہارے میاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں کب تک ایسے روتی رہو گی جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرو یہ ایک دو روز کی بات نہیں ساری زندگی کا سوال ہے اپنی جوانی پر بات مت کرو اسے کہو کہ یا تو تمہیں بھی جائز مقام دے یا پھر طلاق لے کر اپنی نئی زندگی شروع کرو میں بھی تنگ آ چکی تھی میں نے اس کی بات مان کر خود میں حمد پیدا کی اور ان کے گھر چلی گئی جب میں وہاں پہنچی تو زیب اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے میں نے کہا میں بھی تمہارے بچے کو جنم دینے والی ہوں اور اسی گھر میں جنم دے کر پھر کہیں جاؤں گی تاکہ تمہاری امانت تمہارے پاس رہے اور تم فرصت میں اس کے ساتھ بھی کھیل سکو یہ سن کر وہ غصے سے لال ہو کر اٹھا اس سے پہلے کہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہماری آواز سن کر دوسرے کمرے سے اس کی بیوی لاؤنچ میں آگئی اور پوچھنے لگی یہ کون ہے وہ عربی میں بات کر رہی تھی لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ عورت ہی مجھے گھر سے نہ نکال دے اور میری بیزدی کرے وہاں اس کا چوکیدہ نوکر بھی موجود تھا جو پاکستانی تھا مگر عربی جانتا تھا اس عورت نے اسی نوکر سے عربی میں پوچھا کہ زیب نے عورت سے کیا کہا ہے اور عورت کیا کہہ رہی ہے تب اس بھوڑے آدمی نے بتایا کہ عورت خود کو اورنگزیب صاحب کی بیوی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بچے کو جنم دینے والی ہے میں تو مسلسل رو رہی تھی تب ہی زیب اسے سے اٹھا اور پہلی بیوی سے کہا یہ عورت فریبی اور دروق ہو ہے میں اس کو نہیں جانتا پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالنے لگا تو وہ عورت درمیان میں آگئی کہنے لگی انسان بنو تم دیکھ رہے ہو اس عورت کی حالت ایسی حالت میں تم نے اس عورت کو اس طرح دھکے دیے تو یہ اپنا بچہ کھو دے گی اور تم قاتل قرار پاؤ گے اگر تمہارے اس عورت سے اس وجہ سے تعلقات تھے کہ تمہاری لونڈی باندھی یا ذرے خرید تھی تو کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر تم نے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے تو تم کو اس کی سزا ملنی چاہیے پھر اس نے نوکر سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے پاس سورنگزیب کی بیوی ہونے کا کوئی ثبوت ہے نوکر نے مجھے اردو میں بتا دیا میں نے اپنا پرس کھولا اور نکاہ نامہ نکال کر دکھایا وہ عورت نکاہ نامہ دیکھ کر دنگ رہ گئی مگر وہ بہت حوصلے والی تھی اس نے فوراں اپنے والد کو فون کیا اور فیصلہ باپ پر چھوڑ دیا میری حالت غیر ہو رہی تھی تھوڑی دیر میں ایک لمبے قدقہ ایک شخص عربی لباس پہنے ہوئے آ گیا وہ کافی سنجیدہ اور روپ والا شخص تھا دولت اور سوروت اس کے سرابے سے ٹپکتی تھی اس نے اپنی بیٹی کی زبانی تمام احوال سنا اور نکاہ نامہ بھی دیکھا میں سمجھ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ زیب کی بھی گردن زنی کا فیصلہ ہوگا لیکن مجھے اس شخص کے فیصلے پر بہت حیرت ہوئی اس نے بیٹی سے کہا کہ اس کو تمہیں فیلحال گھر میں جگہ دینی ہوگی جب تک اس کا بچہ جنم نہیں لے لیتا اس کے بعد چاہو تو الہدہ مکان میں رکھ سکتی ہو یہ عورت بے گناہ ہے اورنگزیب نے بھی اپنے والدین کی تابداری میں اپنی منگیتر سے شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے ماں باپ کی تابداری کی تو کی ہے البتہ اس نے ہم سے مسلحہ تن جھوٹ بولا حقیقت چھپائی یہ دھوکہ ضرور ہے لیکن اس عورت کی مجبوری دیکھ کر ہمیں عورنگزیب کو ماف کرنا ہوگا برشرت یہ کہ یہ تمہیں اور اپنی دوسری بیوی کو برابر کی حقوق دے کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو گناہ کہیں اس نے نکاح کیا ہے اور ہمارے دین میں چار شادیوں کی اجازت ہے باپ کے سمجھانے سے زیب کی عربی بیوی جو کافی پریشان تھی کچھ شانت ہو گئی اس نے مجھے گلے لگایا اور بولی گھبراؤ نہیں تم ہمارے ساتھ سکون اور آرام سے رہو گی کیونکہ ہر بیوی کو برابر کی حقوق دینا اسلام کا حکم ہے اس لئے ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اور اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہیں میں جو سوچ رہی تھی کہ اگر اس عورت نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تو کہاں جاؤں گی حیران رہ گئی اس عورت اور اس کے باپ کے دل میں دین کے احکاماتِ الہی لیے ہوئے تھے ان کو کسی جج کے مفصامنے مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کے دل میں انسانیت موجود تھی یوں فیصلہ میرے حق میں ہو گیا البتہ عربی نے اورنگزیب کو کافی برا بھلا کہا نوکر نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے نواسے کے باپ نہ ہوتے تو اس بے انصافی پر میں تمہیں سخت سزا دیتا میری سوطن بھی بہت اچھی نکلی اس نے مجھے بہنوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا آج میں خود کو اس کے قدموں کی دھول سمجھتی ہوں